نماز کا دربنگا سمچار میں آپ کا سواگت ہے آج دو ورسوں کے کرونا کال کے بعد بکڑیت کے نماز بڑے ساندھی پون طریقے سے دربنگا بیہار میں پورے دیس میں پڑھیج گئی آپ کا بتاہ دے چلے یہ تصویر ہے کلا گھاٹ وارڈ نمبر 23 کے ساہی ادگاہ کی اور کئی سارے تصویر ہم دکھا رہے ہیں کلا گھاٹ کے ہیں اور آپ کے الگ الگ ادگاہوں کی ہے مسجدوں میں جہاں نماز ادا کی گئی ہے خاص بات یہ رہی کہ تمام لوگ انہیں کہا کہ انہوں نے اوپر والے سے دعا مانا کہ ان کے ملک سبھی ان کے پروسی ان کے رستدار ان کے بھائے بہن سبھی لوگ خوش رہے آباد رہے سبھی کی جو حالات ہیں اس میں جلد سے جلد خسالی کی طرف بدلا ہو دربنگا شہر کے ریاض خان قادری نے جو بگرید کا تیوار ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے کس طرح کی قربانی ہونی چاہیے اسے بتایا ہے اور انہی لوگوں نے جو امان کے جنہوں نے نماز ادا کرائی ان لوگوں نے کیا کہا دربنگا شہر کے لوگوں نے آج بگرید تیس پاون تیوار پر کیا کہا اسے ہم آپ کو سناتے ہیں اور دربنگا واشیوں کو دربنگا سمچار کے پورے پریوار کی طرف سے بگرید کی بہت بہت بدھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عالم اسلام کو ملک کی عوام کو اور خات کر دربنگا کی عوام کو عید الاضحہ بہت بہت مبارک ہو اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ دل حجہ کا اور آج دست تاریخ دل حجہ کی ہے آجی کے دن پوری دنیا کے اندر مسلمان عید الاضحہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور آجی کے دن حج کی شادت سے مالا مال ہوتے ہیں حضرات یہ عید الاضحہ کا جو دن ہے یہ بہت پاک مہینہ اور پاک دن ہے یہ کیونکہ آج کے دن اللہ کی رضا کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی جو ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کیونکہ اللہ کے حسد سے اور اللہ کی رضا کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اپنے بیٹے کی اور جب وہ چھوڑی چلانا چاہا اپنے بیٹے کے گلے پر تو اللہ کو یہ ادا بہت بسند آئی انہوں نے اس بیٹے کی جگہ پر ایک جمبہ یعنی پکرا کی شکل میں اللہ نے بھیجا اور تب سے یہ قربانی مسلمانوں پر جن کو اللہ نے مال و دولت سے سر پراز کیا ان پر واجب قرار دے دیا گیا ہے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے دن کہ یہ ہمارا حمن و شانتی کا تیوخار ہے اس میں آپ آپ کی چارے کے ساتھ تیوخار منائیں اور اپنے کسی بھی ایسے خوشی کے موقع پر کسی بھی دوسرے کو تکلیف نہ دیں کسی بھی مذہب کو تکلیف نہ دیں اور آج ہم تمامی لوگ یہاں خانکہ سمرکندیہ میں سیدی فرکار بابو حضور کی امامت میں ہم لوگوں نے نمازیں ادا کی اور خصوصیت کے ساتھ بابو حضور نے اس ملک کے امن و شانتی کے لیے دعائیں بھی کی اور بلکہ آج پورے دنیا کے مسجدوں میں خاص کر کے ہمارے ہندوستان کے مسجدوں میں اس ملک کے سلامتی کے لیے امن بھائی چارگی کے لیے دعائیں مانگی گئی ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی نماز کے بعد جب آپ کو قربانی کریں تو بالکل عدو احترام سے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے اور جو ہمیں شریعت نے بتایا اس دائرے میں رہ کر ہم قربانی کریں اور قربانی کی کسی بھی چیز کو ایسی جگہ نہ پھیکیں نہ ڈالیں کہ اس سے کسی اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو لہٰذا میں پھر ایک بار دربنگا کی تمام عوام کو ایدو لادھا کہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ریاستان قادری صدر انجمن کاروانے میں بکرید کے اس مبارک موقع پر کیا کہیں گے دیش کی جنگہ پڑی گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بخرید کی جو نماز ہے آج ہم سب نے شاہی ادگاہ بازیپور کے لہ گھاٹ کے اندر ادا کی ہے اور یہ جو بخرید کی نماز ہے جو ہم سب نے ادا کی اور جو آج کا یہ پرب ہے تیوہار ہے یہ ایک ایسا پیغام دیتا ہے کہ اپنے نفس کی کو ہم سب پربانی دیں لوگوں کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صرف جانوروں کی پربانی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف جانور کی پربانی ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گوش اور خون جانوروں کے ہم تک نہیں پہنچتے بلکہ تمہارے دل کی پرہزگاری پہنچتے ہیں تو یہ جو پرہزگاری ہے وہ اصل میں نفس کو مارنا نفس کی پربانی چاہتی ہے لہٰذا ہم سب یہ پیغام دیں گے لوگوں کو کہ آپ جہاں بھی رہیں لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب امن اور شانتی والے مذہب کو ماننے والے ہیں اور جہاں جہاں رہے کسی کو پریشانی نہ ہو دو ورسوں کے بعد ہوئی ہے بڑے اچھے سنو یہ مہتر ہے ایک بہت اچھی سے ہوئی ہے بہتر ان سے ہوئی ہے عیدگرد پہ ہی ہوئی ہے ہمیں تو بہت خوشی ہے جو خوشی سے سب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح ایک مبارک کی بات دی ہے اجازت یہ ہے کہ سب لوگ سے افتائی بنا کر رکھیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں ہمیں تو بید کی تیوار ہمیں تو تیوار کو کسی رہ سے مہن جل گئے ہمیں تو بہ کرید تمام مسلمانوں کو لیے ایک خوشی کا تیوار ہے اس میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام پر قربانی ہر طرح تھی ہوتی ہے وہ پیسے کی ہو جانور کی ہو اللہ کے راہ میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا آ رہا ہے ان کی سنت ہے ان کی سنت کو ہم لوگ عدا کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ خوشحال محول میں رہیں ہمارا ملک ترکھی کریں ہم اپنے ملک میں بھائیچارہ بنا کر رہیں سب آجنی ایک ساتھ رہیں ہمارا ملک سب سے اچھا ملک رہے ہم لوگ یہ ہی رائے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے بھی رہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہو بھائیچارگی بنی رہے کوئی کسی سے کسی کو کوئی سکوش نہ رہے یہ ہم لوگوں کی یہ مین یہ ہے کہ ہمارے آج پروس کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھوکا نہ رہیں ہم لوگوں کی جو قربانی کی جو رسم ہوتی ہے اس میں جو بھی ہمارے بھائی بہن غریب غربہ ہیں ان سب تک وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم سب آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کے خوشی بنا سکیں تاکہ ہم سب آدمی بھائی اونی